بہت شکریہ مظہر عباس سینئر صحافی تجزیہ کا میں ساتھ ہے آپ مجھے جوائن کیا مسلم لکاف کے رانوما سینئر رانوما کامل علی آغا صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب کامل علی آغا صاحب ایمکیو ایم نے تو واضح کر دیا کہ اگر ان کے تعفوزات دور نہیں کیے گئے تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کابینہ سے علیہ دی اختیار کریں کہ وہ اتحاد چھوڑ بھی سکتے ہیں تو آج جب ایمکیو ایم کے لوگوں سے حکومتی وفد کی ملاقات ہی تو پھر وہ ایک لگا کہ رفائیتی یقین دہانیا لفاظی یقین دہانیا وہ سامنے آئی ساتھ چلنے کی بات کی گئی تو کئی پریکٹیکلی کچھ واقعی امید پیدا ہوئی ہے کہ جو آپ لوگوں کی تعفوزات ہیں کافلی کے وہ دور کرے گی حکومت ہمارا جو ایگریمنٹ تھا وہ بھی یہی تھا جس کے اوپر ہمارے تعفوزات جاری ہیں مسئلہ صرف ایک وزارت کا تو نہیں ہے نا کامل علیہ آغاز صاحب اور بھی معاملات ہیں قطعی طور پر نہیں یہ تو دس ماہ پہلے ہم نے دس ماہ پہلے ہم نے وزارت سے انکار کر دیا تھا اس لیے کہ روزانہ جب ہم تعفوزات کا اظہار کرتے تھے میڈیا میں آتا تھا کہ شاید تو ہم نے کہہ دیا عمران ہان صاحب کو چودری شجاہ صاحب نے اور پرویدرائی صاحب نے کہ ہمیں وزارت نہیں چاہیے آپ اصل مسائل کی طرف آئیں عوام کو ڈیلیور کریں اور مشاورت کا عمل جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ تھا کیا یہ بات درست ہے کہ وزارت دینا چاہتی تھی اپنی مرضی کی وزارت اور اپنے مرضی کے بندے کا انتقاب کر کے وزارت دینا چاہتی تھی اس پر بھی کافلی کو تعفوزات تھے اور یہ یہ والے یہ والے عللے تللے جو ہیں یہ بھی چلتے رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ وزارت کا نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ تھا صوبے میں دو ملیں گی جو صوبے میں دو ملیں تیسری مرتبہ اس کے سیکٹری وزیر کی وزارت کی مرضی کے برخلاف سیکٹریوں کو تبدیل کر دیا یعنی بے بس کر دیا ان کو بھی اختیار سے محروم کر دیا تو یہ وزارتیں جو ہیں وہ تو ایک طرف رہ گئیں جو اصل ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک نمبر پہ یہ تھا کہ مشاورت میں تسلسل ہوگا ڈے ٹو ڈے ایشوز جو ہیں ان کے اوپر مشاورت ہوگی اور ہماری انپوٹ ہوگی دوسری بات یہ تھی کہ پالیسی میکنگ میں ہماری انپوٹ شامل ہوگی یعنی ہماری تجاویز کو زیرے گھوڑ لا کے پالیسی بنائی جائے گی آج تک کسی پالیسی کے اندر ہماری انپوٹ لی نہیں گئی اس کے بعد پاور شیڈنگ کا مسئلہ تھا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کس حالت میں ہے اس کے ساتھ جو زلعی کمیٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر ہمیں ہماری نمائندگی آج تک نہیں ہمیں ملی سبائی سطح پہ جو کمیٹیاں بنی ہیں اس کے اندر ہمیں کوئی ہماری مشاورت سے کوئی نامزدگی نہیں ہوئی تو یہ سارے سلسلے اس کے بعد جو ایک اہم معاملہ تھا وہ سبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران جو ہیں ان کو وہ مساویانہ رویہ چاہیے تھا جو پی ٹی آئی کے ممبران سبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران کے ساتھ سلوک کیا جائے گا وہی سلوک ہماری جماعت کے ممبران کے ساتھ کیا جائے گا وہ بھی آج تک نہیں ہوا تو آپ لوگوں نے واضح کر دیئے کہ یہ واقعی موقع ہے کیونکہ آج پھر کہا گیا کہ بھئی دوزار تئیس تک معاملات ایسی چلتے رہیں گے آج بھی کانفیڈنس ہے حکومت میں کہ آپ لوگوں کئی چھوڑ کرنی جائیں گے ڈویلمنٹ فنڈ ملے ہیں ہمیں نہیں مل رہے اچھا تو ایسے تو نہیں چلتے رہیں گے نا جی یہ کیسے کب تک چلے گا مجھے یہ بتائیں وہ کہہ رہے دوزار تئیس تک چلتے رہیں گے یہ معاملات پتہ نہیں کیا کانفیڈنس کے پیچھے وجہ کیا ہے لیکن دیکھیں ہماری آپ میری بات سن لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اس اتحاد کو آگے بڑھتا رہنا چاہیے جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے مولانا کا درنا ہو لبیک کا درنا ہو دیگر مشکل مسائل ہو اس وقت ہماری قیادت کو یہ بلاتے ہیں تو ہماری قیادت ان کو ڈیلیور کرتی ہے وہ مسیبتیں ان کی اپنے کندوں پہ جیلتی ہے اور حال کرتی ہے لیکن جو اصل ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ مشاورت کرنی تھی مشاورت نہیں کی پالیسی میکنگ میں ہماری انپوٹ ہونی تھی وہ نہیں ہے ہمارے جو میمانے سمبلی ہیں قومی اور صوبائی ان کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں ہیں کامل صاحب جانتے ہیں کہ ڈیڑھ سالوں میں جب سے حکومت آئی ہے مہنگائی بیروزگاری اور سب سے بڑا جو چیلنج تھا اس حکومت کے لئے معیشیہ تھا جس کو آج تک سنبھالتی آ رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا اپنے اتنی مسائل میں الجیوی تھی یہ حکومت شاید اسی وجہ سے ابھی تحادیوں کو ساتھ لے کر چل نہیں سکی شاید وقت ہی نہیں ملا اس حکومت کو تحادیوں کے تحفظات آپ کو طالبات پورے کرنے میں آپ میری بھی سنیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا بات یہ ہے کہ مشاورت کرنے میں اگر تسلسل ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ایگریمنٹ تھا تو مجھے بتائیں کتنے فرنانس اس کے اندر لگتے ہیں کتنی روپے خرچ ہوتے ہیں یعنی جو مفت میں ان کو مشاورت مل سکتی ہے اور زیرک قیادت کی یعنی وہ قیادت اگر اس کے ساتھ مشورہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ نہ مہنگائی ہو نہ بے روزگاری ہو اور نہ ہی اس ملک کے اندر لا انلائٹ کی پرابلم ہو اور جو کرپشن کا حاتمہ کرنے کا وعدہ تھا اس کے اندر بھی بہت سارے معاملات سہولت کی طرف جائیں اور مسائل حال ہو میں سمجھتا ہوں یہ اتنی سینئر قیادت جس کو اگر سپیکر بنایا ہے تو ان کی حمایت بھی بڑھائی ہے ان کو ووٹ بھی زیادہ لے کے دی ہیں اور پھر لیجلیشن بھی دوسرے صوبوں کی سمجھوں سے زیادہ بلکہ اتنی کہ وہ بے مثل لیجلیشن کر دی ہے کوئی آخری سوال کوئی ڈیڈ لائن دی ہے کہ چھے لے لیں آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے کوئی ڈیڈ لائن دی ہے ابھی چھے مہینے لے لیں آٹھ مہینے لے لیں سال لے لیں ہمارے مطالبات پورے کر دیں یا پانچ سال ایسی گزر جائیں گے چھے مہینے بعد پھر ہم یہ پروگرام کر رہے ہوں گے اتنی پھر ناراض ہو گئے ہم تو چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ پانچ سال مکمل کریں یہ اتحاد قائم رہے اور ہماری شورت بھی یہ ہے کہ ہم دوستوں کو چھوڑتے نہیں ہیں اسی لیے ہماری شورت بھی سٹیک پہ لگی ہوئی ہے کہ نہ ہم چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھ کے حضرت پڑتی ہے تو ہمارے کاندے پہ ڈال دیتے ہیں مطلب کہ گلے پڑا ڈھول پڑے گا تو یہ سنتے نہیں ہیں یہی بات ہوگی نہیں یہ نہیں ہوتا سیاست کے اندر یہ سیاست کے اندر نہیں ہوتا اب ہمارے وفت کے ساتھ ان کی خواہش میں ملاقات ہوئی ہے اس مرتبہ ہم نے تو مطالبہ نہیں کیا ان کو فکر پڑایا کہ دوسرے تعدی جو ہیں وہ بگڑے ہیں تو کہیں کاف لیگ بھی نہ بگڑ جائے تو انہوں نے مسلم لیگ کے مسلم لیگ کے ساتھ خود دعوت دے کے ملاقات کی ہے اور یہ اب بن گیا ہے ایک آخری موقع میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کو ڈیلیور کرنا پڑے گا عوام کے مسائل حل کرنے پڑیں گے عام آدمی کے لیے سولتے پیدا کرنے پڑیں گی اگدر وائز پھر ہمارا گزارہ مشکل نظر بہت بہت شکریہ سینئر آنمار مسلم لیکاف کامل علی آغا صاحب مت چاہتی ہے کہ نیب کے قانون کو فارق کر دے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی رمارکس دیے کہ حکومت نے نیب آرڈیننس سے نیب کے پر کاٹ دیے ہیں نیب میں دس دس سال کیس پڑے رہتے ہیں چیف جسٹس نے یہ بھی رمارکس دیے کہ سپریم کورڈ نیب کو پلی بارگین سے روک چکی ہے جب تک پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر لیتی یہ اختیار استعمال نہیں ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت یہ تین مہینوں میں نیا نیب کا قانون لا پائے گی نیا نیب کا قانون لانے کے لیے یقیناً حکومت کو اوپوزیشن کی ضرورت ہوگی اوپوزیشن پہلے ہی نیب کو کالا قانون قرار دے چکی ہے لیکن حکومت کی جانب سے جاری نیب آرڈیننس کی مخالفت بھی کر چکی ہے کیا حکومت سرویسز ایکٹ کی طرح اس معاملے پر بھی جو ہے نا وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی جبکہ نیب کی جانب سے جاری نئے حکم نامے کے مطابق حکومت کی جانب سے نیب آرڈیننس سے نیب کے پرانے کیسز جو انکوائریز چل رہی ہیں جو انویسٹگیشنز ہو رہی ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گی جو صدارتی آرڈیننس ہے یہ پرانے جو کیسز ہیں ان پر لاغو نہیں ہوگا نیب میں افسران، تاجر اور سیاسی شخصیات کے خلاف جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں انکوائریز چل رہے ہیں وہ ایسے ہی ایزٹس چلتا رہے گا وہ برقرار رکھی جائیں گی نیب کے نئے حکم نامے سے یقین ہے اب حکومت اور آپوزیشن سمیت جن افراد کو کہا جا رہا تھا کہ یہ جو نیا نیب آرڈیننس ایسے شاید فائدہ ملنے جا رہا تھا اب اس کے امکانات ختم ہو گئے ہیں کیا حکومت اور آپوزیشن اب اس پر جلد مل کر پیش رفت کریں گے اس پر ہم بات کریں گے اس کا جو ایک قانونی پہل ہوئے ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے مسلم لگ نون کے رانوما ڈاکٹر فضل چودری صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے السلام علیکم بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا ڈاک صاحب آپ لوگ بھی کالا قانون کہتے رہے ہیں نیب کو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ نیب کے قوانین میں جو وہ ترمیم لائی جائے پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے حکومت جو آرڈیننس لے کر آئی ہے اس میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس آرڈیننس نے تو نیب کے پر کٹ دیئے ہیں تو آپ لوگ اب حکومت کے ساتھ مل کر اس کا تین مہینے کے اندر اندر یہ پیش رفت ہو جائے گی قانون سازی ہو جائے گی نہیں تو سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا اگر کسی بھی آئینی شک کو ختم کر دیا تو تو قانون ختم ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کی دعوت کا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بعض ایشوز ایسے ہیں جن کی اوپر پارلیمنٹ میں بیٹھی تمام جماعتوں کا اتفاق ہوتا ہے مثال کے طور پر ہمارے دور میں ایک اتراز اٹھایا گیا تھا کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں ان کی شفافیت کے حوالے سے کچھ بہتری لانی چاہیے ریفارمز لانی چاہیے اور اس کے بعد ہم نے ایک الیکشن ریفارم کمیٹی بقیادہ بنائی تھی جس کا میں خود بھی میمبر تھا اور تمام پارلیمان میں جن جماعتوں کی نمائندگی تھی وہ اس کمیٹی کا حصہ تھی اور باہمی مشاورت سے وہ تمام تجاویز جو ہے وہ فائنل کی گئی اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ بقیادہ امپلیمنٹ کی گئی اسی طرح جب یہ گورنمنٹ بنی اور جو الیکشن دوہزار اٹھارہ ہوا اس پر جو کشبات کا احصار کیا گیا اس کے حوالے سے بھی ایک کمیشن بنا اور جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی کمیشن اور تمام جماعتوں کی اس میں نمائندگی ہے گو کہ خاطرخواہ اس میں وہ پیشرفت تو نہیں ہوئی جو وزیر دفاع ہیں وہ اس کے انچارج ہیں کمیٹی کے سربراہ ہیں لیکن برحال وہ کمیٹی ایک موجود ہے اسی طرح نیب کے حوالے سے تمام جماعتوں کا اتفاق تھا کہ نیب میں بھی جو نیب کا قانون ہے اس میں جو سکم ہیں وہ دور ہونے چاہیے اور نیب جو ہے وہ شفاف طریقے سے اعتصاب کرے بجائے اس کے کہ سیاسی طور پہ نیب کے ادارے کو جو ماضی میں استعمال ہوتا رہا ہے اور لوگوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے بالخصوص علم مشرف کے دور میں اور پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے دور میں بھی بہت زیادہ اعتراضات رہی ہیں کہ موزشن کے خلاف جو ہے وہ نیب استعمال ہوتا رہا ہے لیکن حکومتی ممرانک پہ بھی وہی الزمات ہیں لیکن وہ خلاف کاروائی نہیں ہو رہی اور اس کے علاوہ بھی نوے دن کی ڈیٹینشن تو آپ لوگوں نے اپنی تجابیز دی ہیں کسی یعنی آپ زمانت نہیں لے سکتے تو اب آخری بات یہ ہے جی کہ آپ لوگوں نے اپنی تجابیز دی ہیں تشکیل دی گئی تھی اور میں نہیں میں آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے بقعدہ ایک کمیٹی بنی تھی کہ نیب ریو فارمز ہونی چاہیے اور وہی میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی ایک ایتھنٹک فورم ہے جس میں تمام یہ تمام باتیں جو آپ نے بھی کی ہیں زیرے بحث لا کہ اس کو فائنل کیا جا سکتا ہے اچھا یہ لیکن یہ جو چیئر میں نیب میں ایک نیا آرڈر جاری کیا ہے کہ جو نیا صدارتی آرڈیننس ہے کہ جتنے پرانے کیسز چل رہے ہیں ان پر لاغو نہیں ہوگا تو آپ لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے جو انویسٹیکیشن چل رہی ہیں جو پرانے کیسز چل رہے ہیں وہ کس کوئی نہ کوئی تو قانون لاغو ہوگا موجودہ قانون ہی لاغو ہوتا ہے آپ لوگوں کے لئے قابل قبول ہے یہ چیز دیکھیں مجھے یاد ہے جی کہ ہائی کورٹ میں ایک دفعہ یہ لا جو ہے یہ پاس ہوا تھا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کیونکہ عداد و شمار جو فگرز میں کورٹ کر رہا ہوں شاید وہ مجھے صحیح طور پر یاد نہ ہو لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ تیہ ہوا تھا جی کہ ایک پراپرٹی جس کی ملکیت پانچ کروڑ ہے وہ کیس ہائی کورٹ سنگی سیول کورٹ نہیں سن سکتی تو جتنے کیس سیول کورٹ میں پینڈنگ تھے میں اسلامباد کی بات کر رہا ہوں وہ سارے کے سارے شفٹ کر دیئے گئے تھے ہائی کورٹ تو یہ بات کہ جی اگر ایک قانون بن جاتا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اس آرنینس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ریٹروسپیکٹیو کتنا پیچھے اس کو جا کے کہاں سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی میں نے اسی لیے یہ بات کی ہے کہ یہ جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی اور انشاءاللہ اور یہ بات ہے ہو سکتی ہے نا جب آپ لوگ کیس دیں کہ جو نیا آرڈیننس ہوگا یہ پرانے کیسز پر لاغو ہوگا یہ تجویز بھی تو دی جا سکتی ہے اور یہ آرڈر بھی پارلیمنٹ دے سکتی ہے جی میں نے عرص کیا ہے کہ جو آرڈیننس کی بنتے ہیں قوانین بنتے ہیں ان میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کب سے کب سے لاغو ہوں گے یہ آج سے لاغو ہوں گے یہ سال بعد لاغو ہوں گے یا پچھلے پانچ سال سے جو کیسز دار جائیں دس سال سے دار جائیں ان سب پر یہ لاغو ہوں گے یہ آرڈنس کے اندر چیز منشن ہوتی ہے